اس وقت جو مریم صاحبہ بات کر رہی تھی انہوں نے اپنے ویڈیوز سے متعلق سوال پر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نیپ کی حراست میں جو ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں نا وہ ان کے نائٹ سوٹس میں ہیں اور اگر وہ ویڈیوز ریلیس کرتے ہیں تو یہ انتہائی شرمناک بات ہوگی کیا واقعی آنے والے دنوں میں مریم نواز کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ حکومتی شخصیات میں سب سے زیادہ مریم نواز صاحبہ کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹن سوال ہے آپ کا جو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک کنسرن کا اظہار کیا ہے دیکھیں بطور خاتون سیاست ایک کلر وہ ایک سیاست دان ہے میں ایک صحافی ہوں ہم تنقید بھی کرتے ہیں نون لیک پر بھی تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی پر بھی کرتے ہیں پاکستان دریقے انصاف پر بھی کرتے ہیں پاکستان دریقے انصاف کو زیادہ محبت ہے ہم سے تو وہ زیادہ نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس سے پھر نفرت بھی ہو جاتی ہے زیادہ تو خیر بہرحال تو مریم نواز کا یہ کنسرن بطور ایک سیاست دان نہیں بطور ایک خاتون بھی ہے آپ بھی ایک خاتون ہے آپ پر جس طرح سے حملے کیے گئے کرن ناس صاحبہ کوئی خاتون یہ برداشت نہیں کر سکتی سو خدانہ خاصتہ کم از کب میں پاکستان میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہوں گی کہ جہاں پر ایک خاتون کے اس کے پرائیوٹ ٹائم کے اس کے ذاتی اوقات کے اس کے سونے کے اوقات کے اس کے نائٹ سوٹ میں بنی ہوئی ویڈیوز ریلیز کی جائیں یہ انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیجئے یہ لفظ مجھے استعمال کرتے ہوئے شرم آرہی لیکن یہ انتہائی گھٹیا انتہائی مزکہ خیز مزکہ خیز تو خیر ایک بہت چھوڑا سا لفظ ہے انتہائی شرمناک عمل ہوگا اس سے زیادہ گراوہ عمل پاکستان میں پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد آپ پاکستان کی اخلاقی گراوٹ کو سنبھال نہیں سکیں گے پھر بہت سے ویڈیوز آئیں گی پھر بہت سے خواتین کی پھر سب کی ب رہنوں بیٹیوں کی ویڈیوز آئیں گی پھر آپ اس توفان کو روک نہیں سکیں گے ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح سے آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہاں سے ایک وزیراعظم کی موجودہ وزیراعظم کی وہاں سے ایک ساوید وزیراعظم کی نکلتی ہے یہ ابھی مزید بھی نکلیں گی یہ آڈیوز یہ آڈیوز کا سلسلہ یہاں پہ تھمے گا نہیں لیکن مریم نواز کیوں ہے نشانہ دیکھیں بطور خاتون میرا تو خیال ہے کہ کرن آپ کو یہ سوال کرنا ہی نہیں چ چاہیے تھا آپ بطور خاتون کیوں نشانہ بنتی ہیں کیوں کہ آپ ایک خاتون ہے آپ بولتی ہیں آپ اپنی رائے رکھتی ہیں سوفٹ ٹارگیٹ کی وجہ سے تو مرد جتنا بھی ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی میدان میں چاہے سیاست ہو چاہے صحافت ہو تو مرد جتنا بھی کمپیٹ کرے وہ آپس میں برا نہیں سمجھتے جہاں ایک خاتون کمپیٹیشن میں آ جائے گی جہاں ایک خاتون اپنی اپینین ایٹی ہوگی وہ جو خاتون مرد کے بھی پاس اگر گالی پڑتی ہے نا معاف کی جگہ اگر ان کو بھی کچھ برا کہا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایک خاتون سے ہی ریلیٹ کر کے سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے تو یہ اخلاقی گراوٹ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ تو بہت ہی زیادہ اس کا شکار ہوئی ہیں آج کل میں بھی اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہوں